نمازکار ساتھیو آج ہم بات کریں گے بھائی دو ازار اکیس سال اینڈ چل رہا ہے آپ کو پتہ اکتیس دسمبر لاسٹ ایک دو دن میں ہو جائے گی آپ کو کیا جاننا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ گولڈ جو سسٹم ہے وہ کس طرح سے لوگ سمنگلنگ کرتے ہیں کیونکہ ابھی ایک لیٹسٹ میں بندہ پکڑا گیا ہے راجستان شیکر یعنی میرے جلے کا بندہ دوبائی سارجہ سے آ رہا تھا راجستان جیپور کی پی اس کی بھلائٹ تھی جی ہاں کام کی اگر بات کریں تو ماتر ٹائل لگانے والا بندہ پتچیس لاکھ روپے کا گولڈ لے کے آ رہا تھا جی ہاں اور پانچ بسکوٹ اس کی ٹرالی کی جو بیگ ہیں اس میں پکڑے گئے بیس لاکھ جی اوپر ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے گولڈ بھی جمع ہو جاتا ہے اور بندے کو پھر پکڑ لیا جاتا ہے یعنی اس مہینے میں دسمبر میں مہینہ بھی نہیں ہوا چوتھی کاروائی کی گئی ہے گولڈ سے ریلیٹیڈ اب یہ بندہ کنٹرکشن کمپنی میں ٹائل میشن کا کام کرتا ہے تو اس کی تو اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ پچیس لاکھ روپے کا گولڈ لے کے آز آتے ہیں آز ہم یہاں پہ بات بتائیں گے حالانکہ بندے کو پکڑ لیا گولڈ بھی نکال لیا آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر میں آپ کو دکھ رہا ہوگا آپ کو پوری سٹوری بتائیں گے کہ راجستان جیپور جی ہاں اتری اگر بات کریں بھارت کی تو سیکنڈ ہب بنتا جا رہا ہے گولڈ تسکری کے معاملے میں دوہزار سترہ سے لے کے دوہزار اکیس یعنی پانچ سالوں کے دوران سنتالیس کروڑ روپے کا گولڈ پکڑا گیا ہے جی ہاں اب دیکھیں یہ گولڈ سب سے زیادہ ائرپورٹ پہ کیوں پکڑا جا رہا ہے یہ تسکری ہونے کا کیا ریجن ہے اس کا مکہ کارن کیا ہے لوگ تسکری آخر کرتے کیوں ہیں سونا تو بھارت میں بھی ہے تسکری کے انو کے انو کے طریقے آپ کو اس ویڈیو میں جاننے کو ملیں گے یہ گولڈ پکڑنے کے بعد میں کہاں زمہ ہوتا ہے اس کی کتنی لوگوں کو سجا ہوتی ہے پوری ہم ڈیٹیل سے جانیں گے ویڈیو پورا دیکھئے گا دینک باسکر کا ایک ریپورٹ کارڈ بنا ہے پانچ سالوں کا وہ میں آپ کو سکرین پہ سمجھاؤں گا تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ ریال میں ایسا ہو رہا ہے لوگ پکڑے جا رہے ہیں پھر بھی لوگ مانتے نہیں ہیں 47 کروڑ روپے کا گولڈ پکڑا جانا کم بات نہیں ہوتی ہے اب لوگوں کا یہ مینڈ میں آتا ہوگا جو گولڈ پکڑا جاتا ہو وہ آخر زیادہ کا ہے اس کا بھی اسی میں جواب آپ کو مل جائے گا تو ویڈیو پہ آپ بنے رہیے پورا آپ سکرین پہ آپ پڑھتے بھی رہیے تاکہ آپ کو سمجھ میں آجائے جیہاں ساتھیوں اگر شروعات سے پڑھئے آپ کو سمجھ میں آجائے گا کہ یہ گولڈ اتنا تسکری کیوں کرتے ہیں کیا ریزن ہے دیکھئے سستہ گولڈ فری ٹیگٹ اور کھاڑی دیسوں سے تسکری سٹارٹنگ یہاں سے ہو جاتی ہے 26 12 2021 کی لیٹیسٹ یہ نیوز بن کے آئیے دینک بازکر کی طرف سے جیہاں گولڈنوں کا دیکھئے گور تسکروں کا گولڈن روٹ بنا جیپور ائرپورٹ پانس سال میں 47 کروڑ روپے کا گولڈ پکڑا گیا سب سے بڑا نیٹورک ہے بھئی گولڈ بنا تسکری کا اڈا راجستان جیہاں آپ دیکھ سکتے ہیں آج طور سے کھاڑی انچلوں کا دیکھئے سیکر چورو جنونو ناغور میں ہزاروں لوگ عرب دیسوں میں نوگری کرتے ہیں وہیں سے یہ سسٹم پورا بن جاتا ہے لوگ اس میں پوری سٹوری بتائی گئی ہے کہ پچھلے میں ماملے میں 107 لوگوں کو کاروائی میں 47 پروڑ روپے کی زیادہ سے گولڈ پکڑا گیا جیہاں چار جولائی کو لوگ ڈاؤن لگاوا تھا لوگ خود کی پلائٹ لے کے آ رہے تھے اس میں بھی بتا دوں 32 کلو گولڈ لے کے آئے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تصویریں باقاعدہ جیہاں جیہاں پور ائرپورٹ پر چار جولائی 2020 کو سب سے بڑی کاروائی ہوئی دو الگ الگ چارٹر پلین سے چودہ تسکر قریب 32 کلو گولڈ لے کے آئے جیہاں یہ سبھی سعودی عرب اور جیہاں پور آئے تھے پورا گولڈن امرجنسی لائٹوں کی بیٹری میں چھپا کے لائے گیا تھا دیکھیں پوری سٹوریز میں بتائی گئی ہے ائر لائنس کے جریعے گولڈ تسکری اتر بھارت کا سب سے بڑا کیس تھا اس میں سونے کی مارکٹ ویلیو دیکھ کروڑوں میں تھی بھائی آپ سمجھئے کروڑوں میں تھی کیس نمبر دو فروری 2021 میں ڈیڑھ گلو سونا جوتھے میں رکھ کر لائے اس کا ویڈیو میں نے بنایا تھا آپ نے دیکھا ہوگا آگے دیکھو جیپور ائرپورٹ پر کسٹم بیواغ نے سونے کی بڑی تسکری پکڑی سارزہ سے بیویک سے پندرہ سو کرام گولڈ کے دو بسکوٹ پکڑے لگ بگ ستر لاکھ روپے کی اس کی قیمت آنکی گئی جی ہاں آگے دیکھو سکر نیو اچی ویویک سے بسکوٹ جوتھوں میں چھپا کر لائے تھا کیس نمبر تین دیکھو سولہ نومبر دوزار پلین کی سیٹ کے نیچے چھپایا پچھتر لاکھ روپے کا گولڈ اس کے اوپر بھی میں نے آپ لوگوں کو ویڈیو بنایا تھا دیکھا ہوگا آپ نے آپ دیکھ سکتے ہیں جیپور ائرپورٹ پر انڈیا کی فلائٹ میں پیسنجر سے ڈیڑھ کلو سونا پگڑا تھا جو سیٹ کے نیچے چھپا کے لائے تھے آپ کو سب کو پتائیے اس میں ائرلائنز کے چار کرمچاریوں کے بھی کسٹری میں لیا تھا دیکھئے سیکر نیوازی آروپی دوبائی میں کنٹرکشن کمپنی مزدوری کرتا تھا اس کے پاس اتنا گولڈ نکلا ہے کالی میرچی میں سپا کے لائے دس لاکھ کے گولڈ یہ بھی میں نے آپ کو ابھی بتایا لیٹسٹ میں دو سو گرام کے سونے کے دو بسکوٹ دس لاکھ روپے کی کمت چورو کا بندہ تھا یہ فری ٹکٹ کے لالچ میں لائے چوئیس پچیس لاکھ روپے کا سونہ فری ٹکٹ دیتے ہیں بس ان کو یہ لیٹسٹ ابھی جو میں بتا رہا ہوں اسی کے ساتھ میں ہے جیپور ائرپورٹ پہ سیکر کا بندہ پکڑا گیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے جو شیونگ ٹریمر ہے نا اس کے اندر گولڈ کو ڈال کے رس میں لے کے آیا لیکن بھائی جو وہاں پہ بیٹھے ہیں اس سے آپ بچ نہیں سکتے اس کو بھی پکڑ لیا گیا باقاعدہ پورا سسٹم آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹو کے مادمسی دیکھیں یہ دیکھو پانچ سال میں ایک سو سات کاروائی ہوئی یعنی ایک سو سات لوگوں کو پکڑا گیا سنتالیس کروڑ روپے کا گولڈ پچانمے کلو گولڈ پکڑا بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کیونٹل گولڈ ہوتا ہے کم نہیں ہوتا ہے پانچ سالوں میں یوں سمجھیں پکڑے گئے کیس اپریل دوزار سترہ سے مارچ دوزار اٹھارہ تک یہ کیس آئے ہیں بھائی اٹھارہ کیس بنے اگر گولڈ کی بات کریں تو تیرہ کلو ساڑھے تیرہ کلو گرام قیمت اس کی تین کروڑ چورہ سی لاغ گربدار تین بندے ہوئے اگر دوزار اٹھارہ میں بات کریں تو بتیس کیس باقاعدہ بنے جن کے اوپر مقدمہ درج ہوا بیس کلو بیس کیس بنے گیارہ ساڑھے سوا گیارہ کلو گولڈ پکڑا گیا چیار کروڑ روپے کی قیمت کا جی ہاں تیرہ لوگوں کو گربدار کیا گیا اپریل دوزار بیس میں دیکھ لو بھائی بائیس کیس بنے لگ بک چالیس کلو گولڈ پکڑا گیا اور انیس بیس کروڑ روپے کی اس میں گولڈ تھا یہ چھبیس لوگوں کو گربدار کیا گیا بیس اپریل دیکھو بھائی اسی مہنے میں دیکھو دوزار اکیس سے اب تک کی اگر بات کریں پندرہ کیس پہ آئے ہیں اب تک کل سونا لگ بک دس کلو پکڑا گیا ہے قیمت لگ بک پانچ کروڑ اس کی بتائیے گیارہ لوگوں کو اس میں گربدار کیا گیا جی ہاں اب یہاں پہ دیکھیں یہ تذکری ہوئی کیوں اس کا کیا ریجن تھا سب سے بڑا ریجن آپ کو دیکھنا چاہیے اس میں کسٹم ڈیوٹی بڑی تو شروع ہوا تذکری کا کھیل دوزار دس تک ایک تولہ گولڈ کا کیول سو روپے کسٹم ڈیوٹی تھی دوزار بارہ تک پانسو ساٹھ روپے پرتی تولہ کر دی گئی سرکار نے ڈیوٹی بڑھا کے قیمت کی دس پرتیشت کر دی اس کے بعد میں دس کر دی اس سے ایک کلو گولڈ کے امپورٹ پر دو سے تین لاکھ روپے کی زیادہ لاغت آنے لگی جی ہاں اس کے بعد ہی کھاڑی دیسوں سے تذکری کا کھیل شروع ہوا دوزار گیارہ بارہ میں تذکری کا کیول ایک ہی معاملہ پکڑ میں آیا تھا ڈیوٹی پڑھنے کے بعد یہ آنکڑا سالانہ بیس تک پہنچ گیا جی ہاں اس لیے ہوتی ہے کھاڑی دیسوں سے انڈیا میں سونے کی تذکری کیا کارن ہے میں نے بتایا تھا نا بھئی کارن کیا ہے لوگ کیوں خریدتے ہیں کھاڑی دیسوں میں سونے کی ستہ چوئیس کریٹ سب سے اچھی مانی جاتی ہے گوکیندر سرکار نے دوزار انیس میں سونے کے کسٹم ڈیوٹی پہ بارہ پوئنٹ پچاس پرتیشت کر دیا گیا تھا پھر گھٹا کر سال دوزار اکیس میں اسے دس پرتیشت کر دیا گیا تھا جس پہ میں نے ویڈیو بنایا تھا آپ کو پتائی ہوگا اس سے بھارت اور کھاڑی دیسوں میں سونے کی قیمتوں میں بڑا انتراز آتا ہے جی ہاں دوبائی میں ایک کلو گولڈ کا پینتالیس لاکھ روپے قریب لگتا ہے وہی گولڈ بھارت میں پچاس لاکھ روپے میں ہے ایک کلو گولڈ پہ لگ بگ پانچ لاکھ روپے گی ان کو بینیفیٹ ہوتی ہے اسی وجہ سے یہ لوگ تسکری کا کام کرتے ہیں تسکری کے دیکھو بھئی انو کے طریقے دیکھ لو ساڑی میں سونے کے داغوں کا ورک کروا کے لے کے آئی ایک لیڈی سنیتہ نام کی جس پہ میں نے ویڈیو بنایا تھا گینوں میں کام آنے والے چھوٹے سے چھوٹے ٹکڑوں کے روپ میں دیکھو گولڈ لے کے آئے میلائیں پوروس اپنے شریر کے اندر گولڈ چھپا کے لے کے آئے پلین میں سیٹ کے نیچے چھپا کر گولڈ لے کے آئے تھے ٹرالی بیک پریش سلائی مسین ٹرالن انجکشن اس میں ککر میں لے کے آئے تھے جتوں میں لوگ لے کے آئے تھے سونے کا پیسٹ بنا کے لوگ لے کے آئے تھے ریڈیو ایف ایم ٹی وی پلیئر ویلیو کلینر اس میں بھی لوگ چھپا کے لے کے آئے تھے مکسر مسین میں لوگ دوبئی سے گولڈ لے کے آئے تھے جی ہاں لیکن سب پکڑے گئے اب آجاؤ جی یہ اب لاسٹ میٹر آ جاتا ہے کہ یہ گولڈ اگر پکڑا جاتا ہے تو آخر جاتا کہا ہے اور ان کی سزا کیا ہوتی ہے سرکاری کوس میں رکھا جاتا ہے گولڈ جیسے ہی اس کو پکڑا لیا جاتا ہے تو ایک الگ سے اس کو جمع کر دیا جاتا ہے اس میں دیکھیں ائرپورٹ پر کسٹم جانس پرکریا میں جو تسکری کا سونا جبت کیا جاتا ہے اسے سرکاری کوس میں رکھ دیا جاتا ہے اس کے بعد اس کی پروسیڈنگ ہوتی ہے اس کا سو کوس بنایا جاتا ہے سو کوس پر اس ادھیکاری نیرنے لیتے ہیں کہ اس کا کرنا کیا اگر سمندید بیکتی سونے پر لگنے والی ڈیوٹی چکا دیتا ہے تو اسے واپس کر دیا جاتا ہے نہیں چکانے پر کانونی کاروائی کی جاتی ہے 20 لاکھ روپے سے کم کی ویلیو گولڈ پکڑے جانے پر کسی کی سجا کا پراؤدان نہیں ہے تو آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر آپ مالی جی آپ کا ایک کروڑ کا گولڈ پکڑا گیا مگدما ہوتا ہے جمانت کرانی پڑتی ہے لیکن بعد میں آپ وہ گولڈ چھٹا سکتے ہیں اس کا اکشٹا میں آپ کو ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے اس کے بعد وہ گولڈ آپ کو مل جاتا ہے یہ جو کمیسنر ہے بھارت بوسن انہوں نے کسٹم بیواغ میں ہیں جیپور میں انہوں نے بتایا کہ جیپور ائرپورٹ پر پر پچھلے کچھ سمیہ سے گولڈ تسکری زیادہ ہونے لگی ہے زیادہ تر کیس میں جو ویگتی پکڑے جاتے ہیں وہ شکاواتی چھتر میں مزدور یا انہے لوگ ہوتے ہیں جنہیں تسکر ٹکٹ کا لالچ دے کر کریئر بناتے ہیں تھوڑے سے پیسے بچانے کی چکر میں یہ لوگ ان کا شکار ہو جاتے ہیں تو بھائی آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آگئی ہوگی ریپورٹ آپ کو پڑھانے کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں پوری پوری باتیں بتائی گئی ہیں اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے یہ جو جتنے بھی لوگ پکڑے جاتے ہیں یہ خود مالک نہیں ہوتے ہیں یہ تیہ بات ہے یہ سالانہ اگر بات کرے سے کعواتی میں دو سو کروڑ گولڈ کا تسکری کا کام ہوتا ہے یہ مزدور کرنے والے کام پچیس لاکھ بیس لاکھ دس لاکھ کی کیپیسٹی تھوڑی ہوتی ہے زندگی میں نہیں ہو پاتی لیکن ان کو لالچ دیا جاتا ہے کوئی آنے جانے کی ٹکٹ کا یا پھر دس بیس زہر روپے اکشتہ دینے کا ان کو لالچ دیا جاتا ہے اور ان کو نہیں پتا ہوتا اتنی سکتہ ہی ہوتیر وہ لوگ پکڑے جاتے ہیں تو بھائی دیکھئے ساوڑان رہنے کی ضرورت ہے اسی لئے پوری ڈیٹیل بتائی ہے دوزار سترہ سے لے کے دوزار اکیس تک کی پوری ڈیٹیل میں کتنے بندے پکڑے گئے کتنوں کو جیل ہو گئی جمانت کروانی پڑی پلس مطلب ایک بیزتی ہونا سمجھے لیجئے بات کو آپ کا سامانی بھی نہیں ہے آپ کو فوکٹ میں اس میں گزنا پڑ جاتا ہے کانونی کاروائی ہوتی ہے پھر دکھت آتی ہے آپ کو تو ساوڑان رہی ہے سترک رہی ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو مچھی جان کر کے ساتھ جہینج جہوار